موسیقی کسی طرح ہم منظر نگاری کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح سپیچ کمپٹیشن ہوتا ہے تو ہم سب کو بیتابی سے انتظار تھا ہمارے ان دس سیمی فائنلسٹ کا سو ہمارے پاس نو سیمی فائنلسٹ ہمارے آ گئے تھے جن کے نام میں آپ سب کو بتا دیتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس نو سیمی فائنلسٹ تھے تو ہم نے اس کو ایکول کرنے کے لیے ایک وائلڈ کارڈ انٹری شامل کی ہے تاکہ ہمارا جو نمبر ہے وہ ٹوٹل ٹین ہو جائے اور جو خوش نصیب شخص جو کہ وائلڈ کارڈ انٹری بن کے آئے ہیں ان کا نام ہے علی عباس تو کنگراجلیشنز آپ کو ایک دفعہ پھر سے موقع ملا ہے لیکن علی بھائی آج جو پانچ کنٹیسٹنٹ سیمی فائنلسٹ راؤنگ کے لیے کمپیٹ کرنے والے ہیں ان میں سے ہیں عبدالرحمن، عرم حمید، جویریا، وکار حیدر زیدی اور علی زر سو یہ آپس میں کمپیٹ کریں گے اور اس میں سے آج ہمیں مل جائیں گے ہمارے دو فائنلس جو کہ کمپیٹ کریں گے ہمارے فینالے کمپیٹشن کے لیے جو کہ ہوگا ستائیس فی شب کو اور آج کا کیا ٹاپک ہے ہمارے پاس؟ آج کا ٹاپک ہے متحد ہو کر جیئے تو آج ایک طاقت ہم بھی ہے بہت اچھا ٹاپک ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز آڈ آن ہوئی ہے ہمارے کمپیٹشن کے اندر وہ یہ ہے کہ نوے سیکنڈ کا وقت اب نہیں ہے کنٹیسنز کے پاس اب ٹائم ہے پورے ایک سو بی سیکنڈ کا جس میں وہ ہمارے ججز کو امپریس کریں گے ہمارے ججز کے اندر شامل ہماری فیملی، شہری بھائی، حسان بھائی اور آج ہمیں جوائن کیا ہے ہماری ایک بہتی خوبصورت اور بہتی ٹیلنٹیڈ انکر پرسن ہے شہزادی قول جو کہ سینئر ڈیبیٹر ہیں اور ڈیبیٹ کوچ بھی ہیں سو ہمیں کام کرتے ہیں علی بھائی پہلے کنٹیسٹنٹ کو بلاتے ہیں جی بالکل آج مقابلہ سخت بھی ہے کیونکہ آج ہمارے خاص جج بھی یہاں پر موجود ہیں کیونکہ اس فیلڈ میں ان کا کافی نام ہے یقیناً وہ سینئر ہیں اس فیلڈ میں تو آپ لوگوں کو اور بھی زیادہ بہتر پر فارم کرنا ہے بالکل پہلی کنٹیسٹنٹ ہم بلاتے ہیں ارم حمید کو ارم حمید آپ کے پاس ایک سو بیس سیکنڈ کا وقت ہے بولتے ہو بھی اتنا عجیب لگ رہا ہے کیونکہ سارا وقت نوے سیکنڈ نوے سیکنڈ کا ایک سو بیس سیکنڈ آپ کے پاس ہیں بسم اللہ جب میں نے باطل قوتوں کے سمندر میں قدم اتارے تو تلاتم خیز موجے بھی میرا کچھ بگاڑ نہ سکی کیونکہ اتفاق و اتحاد کے سہارے مجھے ساحل تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں صدر علی وقعر تاریخ کے عراق کھنگالیے اور دیکھئے جب متحد ہو کر ہم ایک طاقت بنے تو عالم دنیا میں اپنا لوہو منوایا تو پھر صفہ دہر سے باطل کو مٹایا گیا تو پھر نوے انسا کو غلامی سے چڑایا گیا تو پھر کعوے کو جبینوں سے بسایا گیا تو پھر قرآن کو سینوں سے لگایا گیا اور الہل اعلان یہ بتلایا گیا کہ متحد ہو کر جیئے تو ایک طاقت ہم بھی ہیں تاریخ کے عراق کھنگالیے اور دیکھئے جب متحد ہو کر جیئے تو تین سو تیرہ کا لشکر بھی ہزاروں پر بھاری ہے کہ اتحاد کا درست و عزل سے جاری ہے اس کے بغیر تو یہ قوم محضک سوالی ہے اور اپنی سبی قوتوں سے بلکل ہی آرہی ہے صدر علی وقعر جب ہم متحد ہوئے تو اپنی طاقت سے سمرکند و بھارا کو تاراج ہم ہی نے کیا دجلہ و فرحاد کی موجے آج بھی ہماری حربی قوتوں سے واقف ہے جب ہم متحد ہوئے تو اپنی طاقت سے در خیبر اکھاڑا ہم نے شہر جو قیسر کا تھا اسے سر کیا ہم نے ارے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالی ہم نے وہ ہم ہی تو تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالی ہماری شمچی رہی جہانگیر اور جہاندار ہوئی اور ہماری تکبیر سے ہی دنیا یہ بیدار ہوئی پھر تاریخ عالم نے وہ منظر بھی دیکھا جب پیسٹ کی جنگ میں دشمن پیٹ پیچھے سے حملہ آور ہوا تو ہم جسموں سے بم بان کر دشمن کے ٹینکوں کے پرکھنچے اڑاتے رہے اور یہ پیغام سناتے رہے کہ متحد ہو کر جیئے تو ایک طاقت ہم بھی ہیں اور آج بھی یہ پیغام جاری ہے کہ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عظم کیا ہے ہم سب نے ہم راہ وفا کے رہ روحے منزل ہی پہ جا کے دم لیں گے جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے بہت شکریہ ہمارے نیکس کنٹیسٹنٹ ہیں علی بھائی عبد الرحمان آجائیے جناب بسم اللہ آپ تیار ہیں بلکل جی متحد ہو کر جیئے تو ایک طاقت ہم بھی ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری کی شب جب طاقت تلاش کرنے کے لیے چراغ لے کے نکلا تو چراغ سے زیادہ روشہ نے ایک زیوکار کو پایا یہ کون زیوکار ہے بلا کشہکار ہے ایک ہزار کفار کے سامنے فقط تین سو تیرہ حق پر ڈٹے مسلمان لیا ہے کھڑا ہوا یہ بل یقین رسول ہے قرآن کا جس پر نزول ہے زیوکار یہ وہی مسلمان ہیں جن کے پاس ناسازو سمان ہے اور کفار وہ ہیں جن کے پاس لا محدود جنگی سازو سمان ہے یہ بدر کا میدان ہے پھر بھی مسلمانوں کی کم تعداد نے کفار کو شکست دیکھے اس بات کی نوی سنا دی کہ اگر متحد ہو کے جئے تو ایک طاقت ہم بھی ہیں زیوکار جب یہ چراغ لے کے طاقت تلاش کرنے میدانِ کرب و بلا میں نکلا تو چراغ سے زیادہ روشن حسین ابنِ علی کو پایا جنہوں نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے نماز نہ چھوڑی وہ حسین جو نواسہِ رسول ہیں وہ حسین جنہوں نے نیزے پر سر کٹوا کر حق اور سچی عالی مثال قائم کی اور پوری دنیا میں عالم اسلام میں اس بات کی نوی سنا دی کہ اگر متحد ہو کے جئے تو ایک طاقت ہم بھی ہیں زیوکار جب یہی چراغ لے کے طاقت تلاش کرنے کے لیے چودہ قصد انیس سو سیتالیس کو نکلا تو چراغ سے زیادہ روشن قائد عظم محمد علی جناح کو پایا کون سے قائد وہ قائد جنہوں نے علامہ اقبال کے خواب کو تکمیل دینے کے لیے سرسید کی قیادت میں پاکستان کو ایک حتمی شکل دے کر اس بات کی نویت سنائی کہ اگر متحد ہو کے جئے تو ایک طاقت ہم بھی ہیں زیوکار جب یہی چراغ لے کے جی ڈی سی فاؤنڈیشن میں طاقت تلاش کرنے نکلا تو چراغ سے زیادہ روشن زفر عباس کو پایا جو پاکستان کی سب سے بڑی سہری کروانے کے بعد پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا دکھائی دیا کہ اگر متحد ہو کے جئے تو ایک طاقت ہم بھی ہیں کیونکہ ہم نے روندہ ہے بیابانوں کو سہراؤں کو ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں ہم سے واقف ہیں یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ کہ ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دوراتے ہیں ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دوراتے ہیں بہت شکریہ تینکیو سو مچ عبدالرحمن عرم پرفارم کر چکی ہیں عبدالرحمن پرفارم کر چکے ہیں ہمارے جو فائنلسٹ ہوں گے وہ سمر رس کی طرف سے جیتیں گے ایک بہترین بائیک اور ایک بوٹل میں بن جاتے ہیں پورے سکسٹی فائیو گلاسز تو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہم نے فیملی اور فرنس کے ساتھ ہماری اگلی کنٹسٹنٹ ہے سویرہ سعید جی سویرہ ایک سو بیس سیکنڈ آپ کے پاس ہیں ہم تین سو تیرہ کے لشکر کی مانت جنگے بدر میں کامیاب ہونے والے سپہ سالار ہیں کیونکہ ہم جب جب متحد ہو کے جی تو خندق ہو یا ہنین تبوک ہو یا موتا ہمیشہ ہی اپنے نام کیا ہے ہم تو وہ قوم ہیں جو اگر ترکی میں جمہوریت کی نمائندگی کریں تو پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ متحد ہو کے جیے تو ایک طاقت ہم بھی ہیں کہ متحد ہو کے جیے تو ایک طاقت ہم بھی ہیں کہ ہم متحد ہو کے جیے تو کربلا کے مورکے میں کتھر کی تعداد میں پورے ہزاروں کے لشکر پہ بھاری آتے ہیں کہ ہم متحد ہو کے جیے تو اسلام کا نام بلند کرتے آئے ہیں کہ ہم متحد ہو کے جیے تو اسلام کی تاریخ میں تو اسلام کی تاریخ کے ہم متحد ہو کے جیے تو انیس سو سنتالیس میں انیس سو سنتالیس میں مشکلوں کا بھرپور سامنا کر کے اور دشمنوں کو مشکلوں کا بھرپور سامنا کر کے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر دشمن کو یہ ملک پاکستان آزاد کر کے دکھاتے ہیں اور ہم کوئی بات نہیں ہمارا نام لکھے گا شکریہ سویرہ ماشاء اللہ ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ ہیں وکار حیدر وکار ون ٹوینٹی سیکنڈز وقت ہمارے آنے میں اس قوم کے ماضی کو یاد کر رہا ہوں صدر علی وکار کہ جب کسی نے کسی بھی مذہب کی عبادتگاہ پر حملہ کرنا چاہا تو اس قوم کے اتحاد نے دشمن کی سادش کو ناکام بنا دیا کہ جب کسی نے ہمیں فرقوں میں باتنا چاہا تو ہمارے اتحاد نے دشمن کی سادش کو ناکام بنا دیا مگر صدر علی وکار آئیے دوسری تصویر تو دیکھئے کہ یہ قوم کھیل کے میدان پر تو ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہے بگر آج دوسرے مسئلہ کی مسجد میں جاننے سے پہلے تس مرتبہ سوچا جاتا ہے ایک خدا ایک رسول ایک کتاب کے ماننے والے اگر متحد ہو جائیں تو اس دنیا کو ہلا کر رکھ دیں کہ صدر علی وکار متحد ہو جائیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کا سینہ چیرا تھا ہم تو وہ ہیں جنہوں نے دریاؤں کے رخ موڑے تھے ارے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو بہتر لاکھوں پر بھاری تھے ہم اگر متحد ہو جائیں تو اس دنیا کو ہلا کر رکھ دیں کہ صدر علی وکار اس دور کا بچہ بچہ ایسے دور میں جینا چاہتا ہے جہاں کوئی درد کا مارا نہ ہو جہاں کوئی بے سہارا نہ ہو مگر اس کے لئے ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہر ایک نے متحد ہو کر دشمن کو للکار نہ ہوگا کہ صدر علی وکار متحد ہو جائیں تو ایک طاقت ہم بھی ہیں اس لئے کہ صدر علی وکار ہم اس پاکستان میں جی رکھے گئے جہاں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مگر آئیے آج پاکستان کو ایک تحفہ دے دیتے ہیں ایسا تحفہ جو اتحاد کا تحفہ ہے آج حالات پر گریہ کرنے کے بجائے حالات بدل دینے والا انسان پاکستان کو دینا گئے آج غربت کا رونا رونے کے بجائے ہی دی جیسا ایک اور انسان پاکستان کو دینا گئے ارے صدر علی وکار محمد علی جنہ کے پاکستان کو محمد اور علی کے نقشے قدب پر چلتے ہوئے بدل کر رکھ دینا ہے کہ صدر علی وکار متحد ہو جائیں تو ایسی طاقت ہے ہم جس نے ہندوستان کا سینہ چیر کر پاکستان بنایا تھا آئے پاکستان کو بدلتے ہیں متحد ہو کر ایک طاقت بن جاتے ہیں پھر وہ طاقت چاہے خود کو سپر پاوری کیوں نہ کہتی ہو ہم اسے للکارنے کی حمد رکھتے ہیں کہ ظلم و جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دے آج بھی چاہے تو آج بھی چاہے تو کو غرام مچا کر رکھ دے اور خشک پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دے ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دے ماشاءاللہ 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 اور یقیناً آخری ہمارے پاس کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ ہے شازنان اسد اسلام علیکم آپ تیار ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے پہلے آپ یہ مایک سیٹ کر لیجئے جی بالکل شروع عالمی حقوق کے پرنالوں سے امت مسلمہ کا لہو بہ رہا ہے صدر علی وقال کہ کہیں کشمیر میں ماں اپنے بیٹے کے لاشے کے ٹکڑے چن رہی ہے تو کہیں غزہ سیریا بوسینیا میں نسل کشی کی صدائیں تو کہیں فلسطین میں پاس سالہ بچی کی باپ کے لاشے کو آگوش میں لیے سسکتی بلکتی صدائیں حیرت کے سب سمن بکمن حیرت کے ستاون اسلامی ممالک مگر اتحاد فقط لفظ حیرت کے دنیا میں ایک تہائی مسلمان مگر اتحاد فقط لفظ کہ جس امت کی بنیاد انم المومنونہ اخوا کی مگر اتحاد فقط لفظ ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ حبیق قرآن بھی ایک اور کیا عجب بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک اور سیکڑوں خدا تھے جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں اور ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں صدر علی وقار اگر آج ہم متحد ہو جائیں تو فلسطین اور کشمیر میں انسانوں کے جھلس جانے کی خبر اور آسٹریلیا کے جنگل میں لگ جانے والی آگ کی خبر سے زیادہ معتبر ہو جائے کہ ہم متحد ہوتے ہیں تو تین سو تیرہ کی قوت بن جایا کرتے ہیں ہم متحد ہو تو بہتر بن کر دین خدا کو بچا لیا کرتے ہیں ہم متحد ہو تو سلطان سلاؤدین ایوبی کو القدس کا فاتح بنا دیا کرتے ہیں اور ہم متحد ہو جائیں تو پاک سرزمین پاکستان بنا دیا کرتے ہیں کہ متحد ہو کر جائیں تو قوت ہم بھی ہیں متحد ہو کر جائیں تو قوت ہم بھی ہیں مہت شکریہ شاہ سنان اسد میں چاہوں گا کہ جلدی سمائے ججز اپنا ورڈ اکٹ ہمیں بتائیں کیونکہ میرے پاس صرف ایک منٹ ہے جی کامل آپ کا کہنا چاہیں گی مقابلہ بہت اچھا تھا اور سارے یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ایک ایک راؤنڈ جیت کر آئے میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر ٹینشن بھی بہت تھی پریشر بھی تھا لیکن ہر بچے نے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی ہے ہاں یہ بات ہے کہ ہمارے جو چار پانچ مقررین تھے میرے حال ہے چار کے ایک چھوٹے چھوٹے فمبل آئے ہیں جو کہ اتنے بڑے مقابلے میں بلکل بھی جس کی گنجائش نہیں ہوتی آپ کی نظر میں ابھی ایک منٹ ہے ہمارے پاس سیکھیں پہلے شہری بھائی میں بھی اتفاق کروں گا بلکل کمالز کے ساتھ کہ یہ سب جیت کر آئے ہوئے ہیں تو ان سے ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ تھی لیکن سب نے بہت اچھا کیا لیکن زیر سے بات ایک پریشر ہوتا ہے بڑے مقابلے کا پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے بھی کچھ مارکنگ اپنے حساب سے کر دی ہے اب دیکھیں ریزلٹ اب آپ ہی ناؤنس کیجئے گا مجھے پیپر دکھائے گا مقابلے میں کیونکہ نمبر مائنس ہوتے ہیں تو مائنس فمبلز پر یہ جو بھی غلطی ہوتی اس کے پر مائنس ہوتے ہیں تو باقی کوشش سب کی بہترین تھی اندازے بیان مواد ہر چیز اندازے تکل سب بہترین ہیں جب ہم کاؤنٹ ڈاؤن کرے کاؤنٹ کریں گے تو اس میں پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اور ہمارے وینرز کے ساتھ آج جائے گا روائل فن کلاب کی طرف سے گفت واؤچرز اور ہمارے رنرابز ہیں ان کے ساتھ جائیں گے جامی شیری کی طرف سے گفت ہمپرز کیا مجھے میرے دو سمی فائنلس کے نام مل سکتے ہیں دو سمی فائنلس کے نام مل رہے ہیں گفت ہمپرز نے جامی شیری کی گفت ہمپرز بھی سیٹ پر آ چکے ہیں اور ہمارے فائنلس کے نام ہمیں مل گئے ہیں میں چاہوں گی کہ علی بھائی ان دو فائنلس کے نام اناؤنس کریں وقار حیدر ماشاءاللہ کنگراجلیشنز وقار اور دوسرے شازنان اسد شازنان اسد وقار ہمیں ہمارے پہلے دو فائنلس مل چکے ہیں بہت بہت موسیقی